موسیقی حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لَكُلِّ اجتماعٍ مِن خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلَّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَا فِقَلِيلُ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا کوئی صدا سلامت نہیں رہ سکتے ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا علی و فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی چوبیس سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی چوبیس برس کے عمر میں جدائی دے کے جا رہی ہیں ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنے بھی زندگی تھا پانی کے لیے اپنے خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو خادمہ نے پانی رکھا خود غسل فرمایا پھر اس کے بعد چار پائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے فرمایا اب میں مر رہی ہوں میرا غسل ہو چکا ہے مجھے دوبارہ غسل نہ دینا یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا اور وہ گئی ہاں آپ نے کہا تھا حضر فاطمہ سے میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں نہیں تو غم نہ کر سب سے پہلے تو ہی میرے مجھ سے آکے ملے گی پھر وہ ہنس نہیں لگی حضرت عشر دلہ میں دیکھ رہی پہلے روئیں پھر ہنسیں تو کہا یہ کیا بات ہوئی کہا میں نے مجھے میرے باپ نے کہا ہمیں جا رہا ہوں تو مجھے رونہ آیا سب سے انہیں فرمایا تو غم نہ کر سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آکے ملے گی سب سے مغش ہو گئی باپ کے جانے کے صرف چھے مہینے کے بعد اببہ سے ملاقات ہو گئی تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو دیکھو اِن نَفْتِ قَادِ فَاطِمَةَ بَعْدَ اَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَى أَلَّا يَدُومَ خَلِيلُ آو آو دیکھو دیکھو میں نے انہیں ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا آج انہیں ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا آج موشید دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے میرے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا او میرے بھائیو کوئی گھر کتنا آباد رہے سلامت رہے ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا ہواوں کی سنسنہ حق کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصلہ باز سے دھوکہ نہ کھاؤ اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ ہوش میں آؤ ہم غلط جا رہے ہیں اور میرے بھائیو اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ واپس آؤ میں اللہ کو اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا یہ اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے جو برزی کرو پھر ہم بھی اپنی ہم بھی چھوڑیں ہمیں بھی کو سمجھاؤ ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بٹھے گر چھوڑ 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 تو کوئی ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے اس پہ موج ملہ بھی ہوگا اللہ بھی نہیں ملے گا آؤ ہم سب تم پر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے دردر کی چھوڑ کریں کھاتے کر رہے ہیں میرے بھائیو اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے وہ میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرے بندر ٹوٹ جاتے ہیں میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں یہ جب گانے بجانے میں ڈوپتے ہیں جب یہ رکس گاہوں کو چلتے ہیں جب یہ تاجر غلط دولتے ہیں اور جب یہ بینک صرف کرزے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں پرائیز بانڈ خرید کر دوئیں مانگتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکل آئے او میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا تو جوہے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے میں ایک کیسے ہوش میں لاؤں میں تو خود مد ہوش ہو چکا ہوں میں تو صد میں جیسے آدمے کو پاگل کر دیتے ہیں دیوانہ کر دیتے ہیں وہ دیوان کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں کوئی منتا ہی نہیں چار دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں پھر وہی ڈگر وہی راہیں وہی غفلت وہی صبحیں وہی شامیں کہاں سے کوئی آئے گا کون سی آواز آئے گی کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا شاتے ہو کیا آسمان کے دھمکے سن کے توبہ کرنا شاتے ہو کیا آسمان کی بجلیوں کو کوندتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا سمندر کی بپری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا ہواوں کے جھکڑ بگونوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے نہیں نہیں پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے ابھی وقت ہے ابھی ہم لوٹ آئیں آ جائیں قبروں کی بوسیدگی یاد کرو قبروں کے اندھیر یاد کرو اور میں آپ کو سنا رہا تھا اس قبر نے مجھے روک لیا اس کی ایک ایک مٹھی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ اجر پر دو یہاں کوئی نہیں آیا ہاں ہاں کوئی نہیں آیا کرتا کوئی نہیں آیا کرتا یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے اور جب جدایاں ہوتی ہیں پھر کہتا ہے تَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنِ وَبَيْنَكَ خُلَّةٌ وَلَا حُسْنُ بُدِّن مَرَّةً فِي تَبَادُلِ پھر ایسا ہوتا ہے جب جدایاں ہو جاتی ہیں کہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیای نہ تھا کوئی مل بکھائی نہ تھا کوئی مان نہ تھی کوئی بات نہ تھا کوئی بھائی نہ تھا کوئی سنگی نہ تھا کوئی ساتھی نہ تھا اس طرح انسان بھلا دیتا ہے اپنے چھمیلوں میں گم ہو کر ہنسی مذاق میں گم ہو کر میں اس قبر میں کھڑا پرتا جا رہا ہوں پرتا جا رہا ہوں اس کا قطبہ ٹڑا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رہن گردش نے اس کے سارے قطبے کو کالا کر دیا تھا مجھے تجسس ہوا میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھے سے میں قریب ہوا میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر رستم ہند امام باکش رستم ہند جس کے لئے مہاراج قالین بیشاتے جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لائے جاتا تھا جس کے آگے پیچھے ڈھول بچتے تھے جس سے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے یہ وہ دور تھا جب تہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب سلتا جائے کوئی یہاں بھی تو کشتوفہ دیتا جائے میرے معترم بھائیو جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے مانے لال بھول جاتی ہیں ماں کو بچے بھول جاتے ہیں ماں کو بچے بھول جاتے ہیں باپ اولادیں بھول جاتے ہیں بیویوں کو خامن مل جاتے ہیں خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں یاروں کو یار مل جاتے ہیں وہ تو ہم ہیں جو جا کر تہے خواب سو جاتے ہیں اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار اللہ تعالیٰ کا مخرب محبوب انسان جس کو اللہ کی نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اتنی بڑی بشارت علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اتنی بڑی بشارت کا لینے والا روزانہ کی رات کی فریاد مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے آپ کو پتہ نہیں آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے آج پچیس روزے رکھتے ہوئے ہوگئے کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یہ رد کر دے گا بڑی ذات ہے آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بکشش کا سامان ہو جائے گا ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیو ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے ہمارا فقیر اس کا چولے تھنڈا ہوا ہے ہمیں اس کا درد ہے لیکن اس کے چولے تھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکے ہیں جتنا یہ درد ہے کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے اس یہ فقر پوری دنیا پشا چکا مالدار بھی فقیر ہیں دکاندار بھی فقیر ہیں تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے وہ بھگاری ہو چکا ہے کچھ نہیں ہمارے پاس کوئی دعویٰ نہیں زندگی بھر کے کسی ایک عمل پر جن کو جن کو جن کو جن کو جنت کے پروانے مل گئے علی کا گھر میرے گھر کے سامنے فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین جوانوں کے سردار جن کو جنت کے پروانے ملے حضرت علی رات کوٹ کے رو رہے ہیں آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق اے میرے مولا مجھے معاف کرنا میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے اے مولا مجھے معاف کر دے میرا عمل تھوڑا ہے اور میں نے ابھی کیا کہا ہے میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے تو کچھ تو سوچو کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے اے میرے مولا مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکی ہیں جن کی بخشش ہو چکی ہے اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا مجھے تو پتہ نہیں ہے